اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائرہ گلزار ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم رمضان سپیشل چینل چارٹ بنائیں گے جو کہ رمضان میں سب کو بہت پسند آتی ہے اور افتاری میں ہر گھر میں ضرور بنتی ہے چینل پر نئے ہیں تو لا سبسکرائب کا بٹن نبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا تو چلے ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چارٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دہی کو پھینٹ لیں گے یہاں پہ آدھا کلو کے قریب میں نے دہی لیا ہے اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اب اس میں نمک ایڈ کروں گی ہافٹی سپون میں نمک ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس میں چٹنی بھی ہیوز کریں گے اور چارٹ مسالہ ان میں بھی نمک موجود ہے تو بہت زیادہ نمک نہیں میں نہیں ڈالنا ہلکہ سا نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے دہی ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب اس کو سائٹ پہ کریں گے اور نیکس چپ کی طرف چلتے ہیں چارٹ کو سرگ کرنے کے لئے آپ کسی بھی قسم کا برتن استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک مٹی کا برتن یوز کر رہی ہوں جس میں چارٹ بہت زبردست لگتی ہے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم مٹی کے برتنوں میں سرگ کریں تو ان کی لک بڑی زبردست آتی ہے آپ نے نیچے ایک لیئر دہی کی بچھا لینی ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں نمک ڈال کے پھینٹا تھا اب اس میں ہم کچھ اپنی پھلکیاں ڈالیں گے اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو میں انشاءاللہ جلدی اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو پانی میں گرم پانی میں میں نے تھوڑی دیر بھگوکے تو اچھے سے سٹرین کر لیا ہے اور یہ نرم ہو گئی ہے نیچے ایک لیئر جو ہے وہ پہلے پھلکی کی لگائیں گے سفید چنوں کے بغیر تو چارٹ جو ہے وہ بلکل انکمپلیٹ لگتی ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے اپنے اپلے ہوئے چنیں ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب یہاں میں میں نے فریز کیے ہوئے ہیں آپ بھی اس طرح چنیں اوبال کے کسی بھی بیگز میں ڈال کے برطن میں ڈال کے اچھے سے فریز کر لیں نمزان میں آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی اوپر سے ہم چنیں ڈالیں گے نیکسٹ اب ہم چارٹ میں کٹے ہوئے ابلے آلو شامل کریں گے تین چارٹ میں نے آلو لیے تھے درمیانے سائز کے ان کو بوائل کر لیا ہے اور کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے وہ ڈالیں گے اب ہم اس میں کچھ فیڈیٹیبلز ایڈ کر لیتے ہیں ایک درمیانے سائز کی بھری کٹی ہوئی پیاز شامل کریں گے کچھ پیاز اور دوسری سبزیں جو ہیں ایک ہری میرچ کو بھریک چاپ کر لیا ہے وہ ایڈ کی ہے اور ساتھ میں اس کے کٹے ہوئے ٹیماتر جائیں گے جو سبزی آپ کو نہیں پسند وہ آپ اس میں سکپ کر سکتے ہیں اپنی چوئس کی آپ اس میں ویڈیٹیبلز ایڈ کر لیں چھوٹا چھوٹا کٹا ہوئے ٹیماتر ڈالیں گے اور اب ہم اس پہ اپنی کچھ مزیدار سی چٹنیاں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم املی اور خجور کی چٹنیاں ایڈ کریں گے جو کھٹا اور میٹھا اس میں فلیور دے گی بہت ہی مزید کی لگتی ہے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس ویڈیو میں میں نے چٹنیوں کی ریسیپی اس لئے ایڈنی کی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں نیکس اس میں ہم اپنی ہری چٹنیاں ایڈ کریں گے یہ چٹنیاں آپ رمضان میں بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور آرام سے جب آپ کو چاہیے ہو آپ نکال کے تو ان کو یوز کر لیں جتنی آپ کو کوانٹریٹی پسند ہے اتنی اس حساب سے آپ اس میں چٹنیاں ایڈ کریں آپ کچھ چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے جو گھر میں میں نے بنایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک ٹیسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اس کو چیک کر لیں اور چاٹ مسالہ گھر میں بنائیں ون ٹی سپون اس میں میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی آپ کو جتنا ضرورت ہو تو اتنا آپ ایڈ کر لیں جسی حساب سے آپ سپائسی کھاتے ہیں اب اوپر سے ہم دہی ڈالیں گے اگر آپ چاٹ کی پریپریشن پہلے سے کر کے رکھ لیں گے تو آپ کو دو چار دن تو بڑی آسانی ہوگی جیسے چٹنیاں بنا لیں چینیں بوائل کر کے رکھ لیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں آپ اس کو فریز کر دیں جتنا آپ کو چاہیے ہو اسی حساب سے اپنا پیکٹس نکالیں چٹنیاں نکالیں جس آپ نے آلو پوائل کرنے اور چیزوں کو مکس کرنا ہے اور زبردستی چارٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اوپر سے ہم گارنشن کے لیے کچھ جو سبزیاں بچائیں تھی ٹیوانٹر اور پیاز وغیرہ وہ ڈالیں گے تھوڑی سی اوپر بوندی ڈالیں گے پھلکیاں جو ہم نے تھوڑی سی بچائیں تھی تاکہ وہ جب نظر آتی ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ چارٹ میں کون کونسی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو اوپر سے ہی نظر آ جائیں گے اب اس کو ہم مزید مزیکہ بنانے کے لیے اس میں ہم پاپری آئٹ کریں گے اس چارٹ میں آپ کو سارے فلیورز ملیں گے کھٹا میٹھا تیکھا ساتھ میں کرنچ ہر چیز موجود ہے اس میں اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آخر میں ہم چارٹ پر کچھ سیوڈ ڈالیں گے ان کو نمکین سمیعہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو یہ نہ ملیں تو آپ جو نمکو ہوتی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بہت جلد ملیں گے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ